السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان ابراہیم موسیٰ نابدی اس وقت موجود ہوں نمائش چورنگی ناظرین آپ نمائش چورنگی چھوک پہ کڑے ہو چورنگی پہ کڑے ہو آپ کا رخ مشرق کی طرف ہو تو آپ کے دائیں طرف علمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر پڑے گا اور آپ کے بائیں ہاتھ پہ مزار قائد مزار قائد اور دفتر ختم نبوت یہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہیں جس طرح ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ گھر کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ فاروقعظم مسجد کے سامنے اس نے پوچھا کہ فاروقعظم مسجد کہاں ہیں اس نے کہا میرے گھر کے سامنے آدمی نے ذچو کر کہا کہ بھئی دونوں کہاں ہیں تو اس نے کہا دونوں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تو یہاں بھی مزار قائد اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر آمنے سامنے ہے رات کے تقریبا ساڑھے آٹھ بجرے اندر پروگرام جاری ہے وہ کارکنان جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے جڑے ہوئے ہیں انہیں بھلایا گیا ہے دعوت دی گئی ہے اکابیرین ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں انہیں ختم نبوت کی عظمت اور اس کام کی عظمت سے روشناس کر رہے ہیں اس وقت مولانا قاضی احسان احمد صاحب کا بیان جاری ہے مولانا قاضی احمد صاحب حالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ ہے آپ روایتی خطیب نہیں نبس شناس ہے مجمع کو دیکھ کر اسی انداز اور موضوع پر خطاب کرتے ہیں ایک ایسے کامیاب خطیب جن کی گریفت میں سامین پوری طرح جکڑے ہوئے ہو پل میں وہ انسا رہے ہوتے ہیں تو پل میں درد دل پیش کر کے رولا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک بہت بڑی صفت ان کا حسن خلق ہے وہ عوام الناس میں انتہائی مقبول ہے ہر ملنے والے سے اس فرت محبت اور بے تکلفی سے ملتے ہیں کہ ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ قاضی صاحب سب سے زیادہ مجھ سے مجھے عزت دینے والے ہیں مجھے لفٹ کرانے والے ہیں ناظرین اس دفتر کے خاص تاریخ اور خاص مقام ہیں تاریخ اس لحاظ سے کہ اس میں بہت بڑی بڑی ہستیاں رہ چکی ہیں مولانا یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ مفتی جمیل رحمت اللہ علیہ مولانا جلال پوری رحمت اللہ علیہ ایسی مشہور ہستیاں نے یہاں وقت گزارا ہے یہاں ختم نبوت کا حظیم کام سے وابستہ رہ چکے ہیں مولانا یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ کو جو مقبولیت حاصل تھی وہ شاید بہت کم علماء کو حاصل ہو ایک تو انہیں درس و تدریس میں ملکہ تھا پھر بیان میں اور جو سب سے بڑی صفت شاید وہ یہ انداز تحریر جو ان کا تھا وہ جس سلاست روانی فصاحت و بلاغت سے وہ لکھتے تھے وہ کم ہی ہمارے طبقے کو حاصل ہوا ہے علماء کا طبقہ ان کی تحریر میں بڑی چاشنی اور عدبیت ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ علمی اور فنی باریکیاں الفاظ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ عام قاری اس تک نہیں پہن سکتا مولانا یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ کی یہ خاصیت تھی کہ ان کی تحریر ہر پڑھنے والا قاری آسانی سے پڑھ لیتا اس کی تحت تک آسانی سے پہن جاتا یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں اور ان کی جو آپ کے مسائل اور ان کا حل جو وہ لکھا کرتے تھے اور انہوں نے جنگ میں اور اب کتابی صورتوں میں شائع ہو چکا ہے کہیں جلدوں میں اور اب تو باقاعدہ حوالہ جات بھی اس کے ساتھ لگ چکے اس پہ کام ہو چکا ہے منظر کے مارکیٹ میں آ چکی ہے اس کی جلدیں اور مزید کام بھی اس کے پر ہو رہا ہے تو انہیں انتہائی مقبولیت حاصل تھی آج جب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر آیا ہوں تو سوچا کہ مولانا یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ جہاں آپ بیٹا کرتے تھے ان کی مسند اس کی زیارت بھی آپ کو کرا دوئی ہیں ہاں انہوں نے بڑے کارنامی اثر انجام دیئے قلمی جہاد کیا ہے ہر باطل فرقہ جب بھی وہ پنپنے لگتا مولانا جل ہی اس کی گریف کر لیتے اور عوام الناس کو دینی حلقوں کو بیدار کر کے اس کی طرف متوجہ کرتے اس کی بے خکنی کر دیتے یہی وہ جگہ ہے ان کے بعد ان کے جانشین مولانا سعید احمد جلال پوریس رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کا میدان سنبھالا اور خوب سنبھالا اور جلال پوریس صاحب بھی وہ بھی رائے حق میں شہید ہو گئے ان کے بعد اب مولانا اعجاز مصطفی صاحب ہے عالمی مجلس صاحب حفظ ختم نبوت کراچی کے حمید اور دفتر کے نگران وہ بھی اپنے پیروکاروں کی طرح بہت ہی اچھی انداز میں ختم نبوت کے کاس کو لیے ہوئے ہیں عوام الناس اور علماء ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اپنے قلم سے اپنی بیان سے بہت ہی اچھی انداز میں ماشاءاللہ وہ مصروف عمل ہے اللہ تعالیٰ تمام اکابرین مولانا قاضی حسان احمد صاحب مولانا اعجاز مصطفی صاحب مولانا عبد الحید صاحب مولانا قاسم رفی صاحب وغیرہ اور مرکزی اکابرین قائدین مبلغین سب کی زندگیوں میں برکات عطا فرمائیں اور ان کے آمال کو قبول اور مقبول فرمائیں ناظرین آج کی محفل کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے جہاں ہم لوگ اپنی بدنی تفریق کے لئے جاتے ہیں ذہنی نشات کے لئے جاتے ہیں پارک کا رخ کرتے ہیں پکنک پوائنٹس کا ہم لوگ یار دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو عام لوگ اس طرح کی محفلوں میں بھی جائے جہاں اللہ والے ہو جہاں تبلیغ کی بات ہو جہاں ختم نبوت کی بات ہو جہاں دین کی بات ہو وہاں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگ بیٹے ہیں جہاں ہم لوگ مزار قائد جاتے ہیں بائنی پاکستان قائد عظم محمد علی جینا کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں پارک میں کھلی جگہ ہے تفریق کرتے ہیں بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ تو وہاں اس کے سامنے ہی عالمی مجلس تحافظ ختم نبوت کا دفتر ہے تو وہاں ہم لوگ وہاں بھی جائے اپنی روح کی غزا کے لئے ایسے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے ان کی صحبت سے مستفید ہوں گے فیضیاب ہوں گے تو ہماری روح کو غزا پہنچے گی اور ہمارا ہم دین کی طرف متوجہ ہوں گے وہ زندگی وہ لمحات ہمیں محسر ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ آنے والی جو زندگی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی اس میں ہمارے لئے افکام آئے گی تو جہاں ہم لوگ مزار قائد جائے تو اس کے بالکل سامنے ہم لوگ عالمی مجلس تحفظ ختمی نبوت پر رخ بھی کریں وہاں اللہ والی لوگ محبت کرنے والی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا اعجاز مصطفی صاحب مولانا قاضی احسان احمد صاحب میں جب پہلی مرتب وہاں گیا تھا قاضی احسان احمد جس پرت محبت سے مجھے ملے تھے اب جب میں میں اس طرف کا رخ کرتا ہوں تو میں وہاں ضرور حاضری لگاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں ضرور جاؤں قاضی احسان احمد صاحب کا جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ رات کے ایک بھی بجرہ ہو رات کے دو بجرے ہو رات ڈھل رہی ہو آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑے آپ اس طرف آئے تو آپ ہمیں آواز دے سکتے ہیں آپ ہمیں بلا سکتے ہیں ہمارے دروازے آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھلے ہیں تو آپ ضرور عالمی مجلس تحفظ ختمی نبوت کے دفتر کا چکر لگا ہے آج کی محفل میں اتنا ہی اگلی ملاقات تک کے لئے اجارت دیجئے گا اللہ حافظ